ایک عورت آگئی زبان کی بڑی تیز تھی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب آئینا تو سیابی نے دیکھا جب اوہ آکھے آئے بی بی آگئی مطلب دل میں بندہ کہتا ہے ہماری آقا ہے یار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیابا موں کی طرف دیکھیں گے سوچی میں نا سانیاں ٹوٹے کر کے رکھ دی اس واسے یہ کہنا کہ مانیا کوڑے سڑ دیا سانا مانیا کوڑے سڑ دیا سانا تے سیابی موں بہت دے رہن دے سانا بندہ دا پتر بان مانیا کوڑا مانتا لگ دا اوہ سے مائی دے مونڈے نے سارے اجڑے ایجوڑ یاگ اللہ بیان کر دے نے اوہی اسی تے حضور دے دیوانے ہاں سب جھوٹ ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے ڈرم میں کرتے ہیں لوگ صرف اس لیے مائی کوڑا پھینکتی تھی تو کچھ نہیں آج اگر کوئی نبی کو بات کرتا تو کیوں میں نے کہتا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جب کوئی نبی پاک کو بات کرتا تھا دیکھ ابو بکر نے کیا کیا دیکھ میرے عمر نے کیا کیا دیکھ حثمان نے کیا کیا اور دیکھ اللہ کے شیر مولا علی نے کیا کیا اور یہ پہلو جو سمجھنے والا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سنیے گا یہ بات جب آپ کو سمجھ آئے گی پھر اصل مقض ہوتا ہے مقض سمجھنا ہوتا ہے یہاں پر ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے سنیے اور بڑے غور کے ساتھ اس بات کو سنیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ عورت آنے لگی تو وہ صحابی نے جب دیکھا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہو اس کو دیکھا اس نے فوراں بحضور یہ عورت ہے اور یہ اس کی زبان کی تیزی اتنی مشہور ہے نبی پاک نے فرمایا خموش ہو جو اس کو آنے دو اس کی وجہ یہ تھی آقا کریم علیہ السلام فرماتے بخاری شریف میں حدیث ہے نصرت و بر رعب فرما اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے گھر جاتا تھا بول نہیں سکتا تھا نبوت کا رعب ہوتا ہے فرمایا میرا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پر کہیں دور بیٹھا ہو اس کو چل کے کوئی میرا پیغام میرا نام لے دے وہ ڈرنا شروع ہے آئی دیکھ لو جب بھی یا رسول اللہ کا نعارہ لگتا ہے تو کئی آمیں کمبر لاپنے دیں اہن جائیں 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 وائبریشن شروع ہو جاتی اسی واسطے اس نعرے پر لوگ پبندی لگانے کی کوشش کرتے ہمانے کہا حلالی تو نہیں لگا سکتا اچھا وہ عورت آئی وہ آ کے پاس بیٹھ اچھا پہلے آتے ہی اے گال سارے انحال جب حضور کی خدمت میں آئی بالکل خموش ہو کے بیٹھ گئی جاتے حضور بھی توجہ کوئی نہ فرمائی بھئی ٹھیرہ ہو پتہ انہوں بھی لگ گیا کہ آج سائیاں کو لائیں آج مزائیاں کو لائیں میں تو بول بھی نہیں سکتا چھپ کر کے بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام کھانا ہے آپ کھانا کھانے لگے آپ نے ایک لکمہ شریف موں میں ڈالا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ عورت آئی ہے یہاں پر کھانا کھاؤ گی پہلا سوال اس نے کہا جی آ کھاؤ گی سمجھ تو انہوں ساری آگئی سی کھاؤ گی جی ہاں آپ نے برتن آگے بڑا یہ کھاؤ انہوں نے کہا اے نہیں کھانا تو آپ نے فرمای یہ ہاتھ والا لے انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کھانا تو برما مرکیڑا کھانا ہی جدو سمجھ جاؤں دی میرا چاند نین جاؤں دی انہیں یہاں کہا جیڑا لکمہ چبا رہے ہو نا کدھی اپنے موں دا تبرک دے دیو تو میری بگڑی بن جائے گی حضور تبرک آنا ہے آپ نے چاند زرے نکال کے اس کی تلی پر رکھے آپ نے جب دیا راوی یہ حدیث کہتا ہے قسم خدا کی آپ پہلے اس سے زیادہ بدحلاق کوئی نہیں تھا مصطفیٰ جان رحمت نے ایک لکمے کے ذرے دیئے آپ اسے بہترین اخلاق والا کوئی نہیں میں نے کہا اوہ امام آئیشہ کو پھوکنے والے شالب ہو اور جس کو ایک لکمہ نبی کھلا دے جب اس کا یہ حال ہے تو جس آئیشہ کو نبی اپنے ہاتھوں سے کھلائے پھر میری ماں آئیشہ کا حال کیا ہوگا مجھے بتاہتا ہے آج کتے پھونکتے ہیں نبی کی اہلِ بیت کو آج کتے پھونکتے ہیں نبی کے صحابہ کو خبردار تمہاری زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دیں گے جس کا یہ جذبہ ہے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے خبردار کوئی نبی پاکی اہلِ بیت اور صحابہ کی طرف کوئی ایسا جملہ بولیں یہ وہ حضرت امام آئیشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آئیشہ تین دن تک رب جبرائیل کو بھیتا رہا میرے پاس اور کپڑے کے اندر ایک تصویر لپنی ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ رب نے آپ کے لئے رشتہ پسند کیا ہے جب میں کھول کے دیکھتا تھا تو آئیشہ جو رب نے میرے لئے عورت پسند کی ہے وہ تو تھی وہ تو تھی یا نساء النبی لستنک احد من النساء فرمایا اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسا زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں اور جو نبی کی بیویوں کے خلاف بولے اس جیسا حرامی بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جس کا عقیبہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اس جیسا حرامی اور زلیل اور کتہ بندہ بھی دنیا میں کوئی نہیں جو نبی کی بیویوں کے خلاف بات کرے جو نبی کی اہلِ بیعت کے خلاف بات کرے جو پنچن پاک کے خلاف بات کرے جو چار یاروں کے خلاف بات کرے با کبھی نہ کرو